حیدرباد میں بارش کی وجہ سے پیش آئے سیلاب کو بیانوے دن گزر چکے ہیں لیکن اب بھی عثمان نگر پانی میں ڈوبا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور کوئی سیاسی جماعت کے جانب سے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے تلنگنہ حکومت کو چاہیے کہ وہاں موجود جمع پانی کی نکاسی کرتے ہوئے ان بیبے سے مقیم افراد کو سہولت پہنچائے اسی مسئلے کو لے کر کانگریس پارٹی لیڈر عظمان شاکر نے ڈیاریس اور بی جے پی پارٹی کو بھی تنقیب کا نشانہ بنایا دیکھئے عظمان شاکر کا کیا کہنا ہے فائدے کے لیے جا رہی ہوں عوام کی مدد کے لیے جا رہی ہوں ٹی آر ایس میں لیکن انہوں بھی جھوٹی ہے اپنے اور اپنے بیٹے کے مفاد کے لیے فائدے کے لیے گئی انہوں ٹی آر ایس میں اور یہاں جب شروع شروع میں پانی آیا تھا یہاں کے لوگوں کو بولے تھے پانچ فیٹ آ پانی آنے دو دو دن میں نکالتی ہوں دو دن کے بجائے ابھی نائنٹی ٹو ڈیز ہو گئے ابھی تک پانی نہیں نکلا آکھر کہاں جانا یہ لوگ کیوں آپ لوگوں کو ان کا سنائی نہیں دیتا اقتدار کے نشے میں آپ لوگ اتنے چور ہیں کہ آپ کی آنکھیں بھی اندی ہو گئیں آپ کے کان بھی بہرے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو عثمان نگر کی پکار نہیں سنائی دے رہی ہے یہاں کی عوام کی پکار نہیں سنائی دے رہی ہے اتنے کتنے اندے بکت ہیں اتنے کتنے اندے مریدہ ہیں میڈم ابھی آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں دیکھئے ہم لوگ یہاں پہ ہنگر سٹرائک پہ آئے ہیں ہم یہی بیٹھیں گے یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک یہاں سے پانی نکالنے کا پورا بندبست نہیں کریں گے اچھے سے کترہ کترہ پانی نکل رہا ہے پھر اور ایک مہینے گھروں کو رکھتے ایسے پانی میں وہ صدا ہو گئے یہ گھر رہنے کے لائک نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ ہے یہاں پہ نئے گھر بنا کے دینا سبیتہ اندرہ رڈی ریزائن کرنا انہوں جس کرسی پہ ابھی بیٹھی ہے اس کا حق نہیں ہے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لئے عوام اس کو جتائی ہے جب وہ عمام کی مدد نہیں کر سکتی عوام کی کسی کام نہیں آسکتی اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے اس کرسی پہ بیٹھنے کا چیرمین عبداللہ صادی صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں کے کچھ مکانات والوں کو ڈبل بیڈروم سکیم بھی دلانے کی کوشش کریں گے کچھ کیا سب کو دینا بھائی کچھ کیوں کچھ کا مطلب جو ان کے قریبی ہوں گے پہچانت کی ہوں گے جس طرح اپنے لوگوں میں یہ لوگ دس دس ہزار روپے بانٹے کچھ نیا گھر ڈبل بیڈروم دلاتے ہیں بولے تو یہ کالی کرتے کیا کالی کرانے کا چاہی چل رہا کیا ڈبل بیڈروم گھر دے رہے ڈبل بیڈروم کہاں پہ دے رہے یہی بے بنا کے دے رہے یہ کالی کرانے کے لیے سازش ہے یہ کالی کرانے کے لیے سازش ہے گبزہ کرنا چاہ رہے اس کو آپ بتائیے یہ گھر illegal تھوڑی ہے یہ آپ کو FTL لائنگ دکھ رہی اگر FTL لائنگ ہوتی تو یہاں پہ بجلی کے کنیکشنز کیوں ہوتے بجلی کے پولز کیوں ہوتے چیرمن میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ایک دو ہفتے میں ابھی پانی کیونکہ کل پانی نکالنے کا کام شروع ہوا ہے تو ایک دو ہفتے لگیں گے کر کے ہمارے کو یہ دو مہینے پہلے بھی بولے تھے